مخدر آئے دنوہری جب تک وہ میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے تب تک میں اسکوٹن سے بھار نہیں نکر پاؤں گا گمت میں انہیں ماف نہیں کر پاؤں گا کیسے دھیرے درکھو بیٹیا انہیں دیکھے نہیں اسکی نظر ایسے دیکھ رہا تھا جس اپنے ماں کے قاتل کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر میں کیا فیلنگز تھی میرے لیے انہیں دیکھا ایر انجانے میں ہی سہی لیکن میں نے اس کے دل کو جو گھاو دیا ہے وہ اتنے گہر ہیں کہ اب بھر نہیں سکتے اور ان پر مرہم لگانے کا سمایے بھی نکل چکا ہے بس اتنا کر سکتا ہوں کی میرے ہاتھوں اس کے سکتا پھر ہریں نہ ہو جائے میں نے یہاں آ کر ہی گلتی کی بیٹیا میں اپنے بیٹے سے دور رہوں اسے میں اس کی بلائی ہے مجھے یہاں سے جانا ہوگا بس جس آدمی کے پیار کے لیے میری ماں پوری سندگی ترستی رہی جس کی فجات سے میری ماں مجھے آمیشا کے لیے چھوڑ کر چلی گا میں اس آدمی سے پیار کیسے کر سکتا ہوں سرس سرس جلدی آو ناشتہ جھنڈا ہو رہا ہے آ گیا بچ گئے اری یہ ایسے کیسے کھا رہا ہو بیٹھ کر کھاؤ رہا ہم سے ہم یہ چھوڑا سرس ٹھیک سے کھاؤنا ہیسے یہ سرس ایسے کب تک چلے گا تم ایک بار کاکا کے گھلے لگ جاؤ اپنے دل کا یہ بوجھ دار لو پھول جاؤ سر کیا بولی جا رہی ہوتا تم اس سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو یا تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو یہ ٹاپک کل ہی ختم ہو گیا تھا تم بھار بھار اس کے بارے میں بات کیوں کر رہی ہو تو دیکھو کمان بات سنو دیکھو کام کا بہت پریشور ہے ابھی لیٹ ہو رہا جیسے ہی ٹائم ملتا ہے فون کروں گا ٹھیک ہے دیان رکھو یہ رکھو میں آرہا ہوں جلدی کر لیٹ ہو رہا ہے بائی بیشام کو ملک کر کیا ہوا دیدی؟ آج والینٹین ڈے اور اب نہیں چھپو سرس کہاں لے جانے والے پتا ہے یا پھر سپرائز ہے؟ اسے نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا مطلب؟ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اسے یاد ہے تو بتا تیرا اور ڈانی کا کیا پناہ ڈانی نے کچھ خاص پلان کیا سپرائز دینے والے پر سرس کیسے بھول سکتے آپ تونوں کا پہلا ویلنٹائن ہے میں ابھی فون لگا سکتا ہوں نہیں نہیں کسم تو جانتی ہے نا کہ وہ گاگا کی وجہ سے کتنا پریشان ہے نانتو اگر سرس تجھے نہیں سمجھ با رہا ہے تو تو اسے سمجھ دے کی کوشش کر دیکھ ایک بچے کی زندگی میں اس کی ماں کی کمی بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے اور سرس کیلئے تو اس کی ماں ہی سب کچھ تھی ہم اسی لیے سرس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اس کرنا ہوگا میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس بات کو بھون لے کیلئے کسی آدمی کو جتنا سمجھ لگ سکتا ہے سرس کو اس سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے اور دوبے میں تم دونوں کے بھی چوک اچھ ہوا اس کے بعد بھی تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اقتر رہے گا یہ بات سرس تب ہی سمجھ پائے گا جب تو اس کے پاس رہے گا فلحال سرس کا اور کمت کا پاس رہنا زیادہ ضروری ہے یار ان دونوں کے لیے یہ کتنے خوشیوں بھرے دن ہیں جیسے کوئی ایک سپنا اگر میں یہاں پر رہوں گا تو یہ سپنا بار بار ٹوٹتا رہے گا سمجھنا سرس سے پاس آنے کی کوشش میں اور میں کہیں ان دونوں کے بیچ دوریاں نہ بنا دوں جانے دے مجھے ایک کوشش کر کے دیکھ میری ایک اور کوشش ایک اور گلتی ہو سکتی ہے کیا مجھ پر پہلی کم بوجھ ہیں گلتیوں کا یہ دیکھ پڑ اسے کل دکھے گیا ہے کوئی کس کی چیتی ہے یہ پتا نہیں پتا نہیں اور کس کو اپنے سن نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا میں نے جی ہاں نے آپ کے پیسے لے کے تھوڑی نہ کہیں بھاگنے والی ہوں ہاں نے نی گھر پہ مت آنا کہاں نہ میں نے آپ سے کہ میں آپ کے پیسے بہت جات لٹا دوں گی جی ہاں یش ہاں ہاں یش وہ مجھے تھوڑی پیسے چاہیئے تھے ہاں وہ ڈراؤர میں رکھیں گے پیچھے ماں سے لے لو ہاں یش ہاں اس میں تو صرف پانچ سو روپے ہیں ہاں وہ مجھے تھوڑے اور پیسے چاہیئے تھے کتنے چاہیئے پانچ دس ہزار روپے پانچ دس ہزار گھری کا پانچ دس ہزار روپے پرس میں کون رکھتا ہے پیسے میں باہر ہی جا رہا ہوں تو میں کوئی چاہیئے تو بتاؤں مہلا دیتا ہوں نہیں وہ یہ آپ رکھیں وہ آپ کو کام کے لئے دے رہی ہو رہی ہوگی نا کچھ یہ گا تو میں آپ سے کہہ دوں گے ٹھیک یہ تم رکھیں نے اسے پیسے کو میں کیا کروں کیا کیا کروں میں کون سے لاؤں پیسے اس گھر میں ہاتھ ماننے سے بھی کون فائدہ نہیں ہے وہ دونوں بہرے سارے گہرے پینک چل گئی کہوں سے لاؤں میں اسی نہیں دی تو وہ آدمی اپنے گھر پہ ہی آجائے گا کیا کرو کیا دیدی میں نے سوچا تھا کہ آج ہم چاروں کے لیے سپیشل ٹی ہوگا دیدی ایک کام کرو انہیں فون لگاؤ اور کہو کہ اگر آپ دونوں نہیں مناو گے تو ڈانی کو سنبی نہیں منایں گے اری پر فون تو لگاؤ سانس کا فون آگیا لگتا ہے یاد آگیا مسٹر کو اٹھا ہلو کمت میں کچھ بھول گیا تھا کیا بھول گئی تھے وہ میری علماری میں اپر والی شیل ف میں اہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہاں بولو ایک ریڈ فائل پڑی ہوئی ہے وہ نکال دینا میں یہاں سے کسی کو بھیجتا ہوں وہ پکر لے گا ٹھیک ہے اور کچھ تو نہیں بھول رہا نہیں اور تو کچھ نہیں بس یہی بھیجوا دینا ایک منٹ سے کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا دی دی آپ بھی بتا دی دی ملکہ ہلو ملکہ ایک اور امپورٹن چیز بھول گیا مجھے پتا تھا وہ روور میں سیمپلز بھی پڑے ہیں دیکھنا لیکن میں تمہاری طرح بھولا کڑ نہیں ہوں تمہیں سب یاد ہے لیکن سب سے ضروری چیز چھوڑ کر کیا مجھے ہی یاد لانا پڑے گا نے نے گستہ کیوں کر رہی ہو مجھے سب یاد ہیں دیکھو ابھی آفیس میں کام بہت زیادہ ہے تو میں سیدھا کھر پہ ملتا ہوں ٹھیک ہے سی یو سون بائی کتنا بڑا بھولک کڑوں میں اسے یاد ہے بس بس کام کے چکر میں ویش کرنا پھول گیا کہا تھا نا میں نے چل اب جلدی کپڑے دھونے ہاں چل شنکر بھائی وہ سامان بھیجوا دینا گھر پہ ٹائم پہ نہیں تو میری پتنی مجھے بہت مارے کی ٹھیک ہے چلی شکریہ یاد آگیا شکریہ یاد آگیا موسیقی 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 سرسی ہوگا موسیقی موسیقی